بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین السلام علیکم ناظرین یہ سب کچھ دکھانا اتنا آسان بھی نہیں تھا میڈیا کا کاروبار آسان بلکل نہیں یہ حالیہ برسوں میں تیز سے تیز تر ہوتا چلا ہے جس وجہ سے اس کاروبار میں کافی مشکلات بھی دھر آئی ہیں صحافی کارکنوں کو بڑی تعداد میں نوکریوں سے فارغ کرنا محتاز کوری اور سب سے بڑھ کر صحافی برادری اور مالکان میں ایک طرح کے خوف کا احساس غالب ہے کاروباری اتبار سے یہ خوف محلق اس لیے ہے کیونکہ نیوز میڈیا کو چلانے کے لیے اشتہارات پر انحصار کرنا پڑتا ہے موجودہ حکومت نے سرکاری اشتہارات کا خرچ کم کیا ہے جس نے میڈیا کے بہت سے اداروں کو متاثر کیا ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے تاہم اے اروائے کو ایسی مشکلات پر سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ اس کی ریٹنگ بھی کافی زیادہ رہی اور جیو کے قریب تر پہنچ گیا ان کے انٹرز چھوڑ کر نہیں گئے اور مجموعی طور پر چینل کے حالات دیگر میڈیا اداروں کی نصفت کافی بہتر رہے آج اے اروائے کا شمار پاکستانی الیکٹرونک میڈیا کے ایک مخصوص چھوٹے سی کلپ میں ہوتا ہے لیکن یہ ہر طرح کی جبلت کے خلاف ہے جو دیگر نیوز میڈیا کی پسند ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ بیشتر میڈیا گروپس کے برعکس اے اروائے کے مالکان نیوز میڈیا کے ساتھ زیادہ لمبے عرصے تقویٰ بستان نہ رہنا چاہتے ہوں تاہم میڈیا کی ازادی کے حوالے سے اے اروائے کے مالک سلمان اقبال کے خیالات چونکہ دینے والے ہیں لیکن بطور بزنسمن یہ معنی خیز ہیں چاہیے اصولی موقف نہ بھی ہو ان کا کہنا ہے میڈیا کو ایسی ازادی ہرگز نہیں ہونی چاہیے جو ملک کو نقصان پہنچائے مثال کے طور پر آپ کے اپنے اخبار پاکستان ٹوڈے کے نام میں پاکستان کا نام آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ پاکستان کے خلاف کوئی بات شائع کریں گے اے اروائے بھی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے میڈیا کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہ پاکستان کی ثقافت کو مسخت نہ کریں معیشت کے لیے نقصان دے خبریں نہ چلائے اور کچھ بھی ایسا نہ چلائے جس سے قوم کے جذبات مجروح ہوں میڈیا کے بارے میں یہ طرز عمل جو صحافتی اخلاقیات پر وطن پرستی اور زبان بندی کو ترجیح دیتا ہو آج کل پورے ملک میں پھیل چکا ہے یہی چیز اے آر وائے کو زیادہ ریٹنگ لانے میں مدد دیتی ہے اے آر وائے پر سب سے بڑا عظام پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہونے کا لگتا ہے ایک زمانے میں اس کے ٹاپ اینکر مبشر لکمان پی ٹی آئی کے دھرنے میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم کا استیفہ مانگا کرتے تھے پھر آپ نے ایک دوسرے اینکر سابر شاکر کی وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں موصوب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سپریم کورٹ کے نیا اہلی کو انتہائی جوش و خروش سے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اس لحاظ سے اے آروائی ادارتی اخلاقیات سے کوسون دور نظر آتا ہے ایک ایسے وقت میں جب صحافت پر جبر کے سائے ہیں اور دیگر میڈیائی ادارے اس جبر کے خلی ہیں اور اپنا کاروبار کھو چکے ہیں لیکن اے آروائی نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اے آروائی بلکل ہی شاہ کی وفاداری نبھا رہا ہے بلکہ ساری بات خبر کو ایک مقصود ساویہ دینے کی ہے اس سب کے باوجود پاکستان میں صحافت سے مطالق اکثر ٹرینڈز اے آروائی کے بارے میں ہوتے ہیں اس چینل کے ٹاک شوز سے لے کر چھاپا مار اینکر کے پروگرام تک جس میں وہ دودھ کی دکانوں میں گھس کر چیزوں کو ٹھونک بجا کر دیکھتے اور مالکان سے تند و تیز سوالات کرتے نظر آتے ہیں سلمان اقبال کے بقول لوگ اب پکڑے جانے کے خوف سے جرم کرنے سے ڈرتے ہیں اس میں پروگرام سرعام کا بھی کردار ہے اور ویسے بھی سمارٹ فونز کا زمانہ ہے اگر کچھ بھی غلط ہوگا تو وہ ریکارڈ ہو جائے گا پاکستان کی نیوز انڈسٹری ابھی زیادہ پرانی نہیں اور ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے بھارت میں نیوز میڈیا چالیس سال پرانا ہے جبکہ پاکستان میں محض بیس سال کب شروع ہوا ہم ان سے آدھی عمر میں ہیں ایسے بیانات سے حیرت ہوتی ہے کہ کیا سلمان اقبال بھی چاہتے ہیں کہ اے آروائے کے انکرز بھی بھارتی انکر ارناب گو سوامی کی تقلید کریں تاہم حقیقت یہ ہے کہ سنسنی خیزی صحافت کی روح کے خلاف ہے لیکن اسی طریقے کار نے اے آروائے کو مالیاتی طور پر کامیاب میڈیا ہاؤس بننے میں مدد بھی دی ہے اس طرح صحافت کے باعث اے آروائے کو کچھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور حریفوں کے ساتھ اس کا مقابلہ طبقوں سے زیادہ سخت رہا شکریہ